کہ ماننے والے ہیں مسلمانوں نے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اور ان کا مو توڑے جواب دیں گے اور یہ میسیج ہم پچھا دینا چاہتے ہیں ان قوتوں کو بھی کہ جو انتہائی نفیس و دبیس کپڑے پہن کر اسٹرائل میں ایوانوں میں بیٹھ کر مسکرا کر مسلمانوں کے دکھ درست کی باتیں کرتے ہیں تمہیں وہ ہو کہ جس نے امت کے اوپر ابھی آگ برس آئی ہے جہاں پر سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو تم نے تحتیک کر دیا ہے اور پھر تم بڑے مجھے سے نوبل پرائیس دیتے ہو شرم کرو تم لوگ یہ نوبل پرائیس تم نے تے کر دگا کی ہے تم نے زخموں پر نمک شڑکا ہے اس امت کی بیٹی کو تم نے لا کر بے شاکستہ دی ہوگی مگر جو بچے مر گئے ہیں جو بچے تحتیک ہو گئے ہیں خون کی ہولی میں کھیل گئے ہیں ان کا کیا ہوگا یورپی یونین ویسٹرن کنٹریز سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں نا صرف ظل الفاظ ہیں صرف ایک تذکرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم بیٹھے میں تعلیم بجھا رہے ہیں خوش ہیں وہ جی فلانہ نے تعذیاتی بیغام بیچا ہے فلانے نے یہ کیا ہے فلانے شہزادے نے یہ کہا ہے فلانے کینگ نے یہ کہا ہے فلانے ڈکٹیٹر یہ کہا ہے مزہ تو جب آئے کہ امت مسلمہ کے لیڈر نے کیا کہا ہے ہماری قوم کے امتیوں نے کیا کہا ہے ہم ایک دوسرے کو کمفرٹ دے رہے ہیں یا نہیں غلامی اور ازادی میں فرق یہاں پتہ لگ جاتا ہے آخر میں میں یہ کہوں گا آئیے بے شکھ ہم کسی پارٹی سے ہوں بے شکھ ہم کسی فرقے سے ہوں جب تک امت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے یقین کامل ہے کہ اس قسم کی اگر اور بھی مسئلتیں آئیں آج ہم چیلنج دیتے ہیں کہ وہ درندوں پہاڑ کے درندوں غاروں کے درندوں رگستانوں اور بیابانوں کے درندوں اور ایوانوں کے درندوں اور ان سازشوں کے درندوں کہ جو تم رنگین اور سر اور سب شاداب وادیوں میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے والوں زردار اور زر پرستی میں رہنے والوں تم نے مالک کے خون کو چوس لیا ہے اور اب ان کے اوپر آگ برسا رہے ہو انشاءاللہ حضیر تم پر قہر خدا ناظر ہوگا انشاءاللہ شکریہ شکریہ شکریہ